اسلام علیکم آج ہم آپ کو آلو چنے کی چاٹ بنانا بتائیں گے چنوں کو رات ہم نے بگو لیا ہے پانی میں بگونے کے بعد یہ صبح اس کو اب ہم اوبار لیں گے آلووں کو اور چنوں کو اوبار لیں گے تھنڈا کر لیں گے اور پھر باقی آپ کو اس کی چیزیں بتاتے ہیں آج ہم آپ کو املی کی چٹنی بنانا بھی بتائیں گے جو آپ آلو چنے کی چاٹ پر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اس موسے پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ ہم نے پاؤ املی لی ہے اس کو پانی میں ہم اوبار لیں گے یہ پاؤ املی میں ہم ایک گلاس چھوٹا پانی کا ڈال دیں گے ایک اور ڈال لیں گے دو سے تین گلاس آپ نے اس میں پانی چھوٹے کے ڈال دینے ہیں اگر بڑا گلاس لے رہے ہیں تو آپ نے دو گلاس ڈال دینے ہیں اب اس کو صرف اوبارنا ہے جب یہ اوبار جائے گی اچھی طرح گھٹلیاں چھوڑنا شروع ہو جائے گی تو تب اس کو تھنڈا کر کے اس کی گھٹلیاں لیدہ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں املی میں بال آ چکا ہے اب اس میں ہم یہ جو گھٹلیاں اس کی اور چھلکا ہے اس کو لیدہ کریں گے اور جو املی میں بھریک بھریک سے بال سے ہوتے ہیں تاریں سے ہوتی ہیں یہ تار آپ کو نظر آ رہی ہے ان کو لیدہ کریں گے لیکن جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تب کریں گے کیونکہ گرم میں نہ تو یہ پکڑی جائیں گی اور نہ ہو اس کو اب تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے چھلکا اس کا لیدہ کر لینا املی کا اور صرف اور صرف گھٹلی کو آپ نے پھینکنا ہے اس چھلکے کو نہیں پھینکنا اسی طرح آپ نے یہ ساری املی کا چھلکا لیدہ کر لینا ہے اور گھٹلی کو لیدہ کر دینا ہے چھلکا کیوں نہیں پھینکنا چھلکے کی وجہ یہ ہے کہ اسی سے ہی اس چٹنی گاڑی ہوگی اور اسی سے اس کا ذائقہ نکلے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں کچھ بھی نہیں نمک مجھ کچھ نہیں ڈالا صرف اور صرف جو ہے نا اس میں میں نے پانی ڈال کے اُبال لائے گھٹلیاں لیدہ کرنے کے لیے اب آپ نے اس سارے مکسچر کو املی کے پانی کو گرینڈ کرنا ہے جب آپ اس میں یہ گرینڈر میں پانی ڈال رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے گھٹلی اور یہ چیز گھٹھی ہوگی چھلکا سا اس کو آپ نے پھینک دینا ہے اس کو آپ نے اس میں نہیں ڈالنا باقی اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے پھر باقی اس میں جو نمک مجھ بغیرہ ڈالے گی وہ ڈال کے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے پھر اس کو دیچکی میں ڈال کے چھولا آن کر دینا ہے اب اس میں ہم آپ کو چیزیں بھی بتاتے ہیں کیا کیا ڈالے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بالانا شروع ہو رہا ہے یہ گرم ہو چکی ہے اب اس میں ہم آدھا کپ چینی کا ڈالیں گے اس کے بعد آپ ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کم زیادہ چینی پسند کرتے ہیں چینی ڈالیں گے اور ہاف سے بھی کم نمک کی ڈالیں گے یہ میں آپ کو پاؤ املی کی ریسپی اور اس کو اچھی طرح آپ پکنے دیں گے جب اس میں اپال آجائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھٹنی نے کلر چینج کر لی ہے گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں آ کر آپ نے اس کی نمک میں چک لینی ہے اگر تو اور زورت پڑے گی آپ نے تھوڑ تھوڑی ڈال لینی ہے اپنے فلیور کے حساب سے نہیں پڑے گی تو اس کو مزید ابھی اور گاڑا ہونے دیں یہ بھی ماجی کو چکھائی ہے ہم نے اس میں میٹھا تھوڑا سا کم ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا یہ والا چمچ جو ہے نا دو چمچ ڈال دیں گے اور ہلکا سا نمک ڈال دیں ایک اور یہ دو اب اس میں ذرا سا نمک بھی تھوڑا اور اٹھ کر دیں گے بس اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ وہ بھی ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت شکل اس کی آ رہی ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں ڈال کے دیکھیں گے کہ کتنی گاڑی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں کسر ہے جب یہ گاڑی گاڑی سی ہو تب اس کو ہم بند کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر ملائی بننا شروع ہو گئی ہے چٹنی گاڑی ہو گئی ہے ویڈیو پسند آئے لائٹ کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں اب ہم اسے پلیٹ میں ڈال کے دیکھیں گے یہ کتنی گاڑی ہو گئی ہے یہ جو ہے تھنڈی ہو کر بھی مزید گاڑی ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گاڑی ہو چکی ہے یہ تھنڈی ہو کر اور گاڑی ہو گی یہ دین برلوں میں بھی یہی چٹنی ہوتی ہے اب آپ اس کو ہر چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لکٹ اس کو اب ہم کسی ایٹ ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں چنے اوبال کے ایک بال میں ڈال لی ہیں آلو چکو اور کٹ لی ہیں پیاس چکو اور کٹ لی ہیں ٹیماتر چکو اور کٹ لی ہیں اب ان سب کو اپس میں مکس کر دیں یہ ہم نے پانچ سے چھے نمبوں کا رس نکال لی ہے اس میں ساتھ ہی اندر ایملی کی چٹنی جو ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کی تھی وہ مکس کرنی ہے دو چمچ وہ ڈال دیا اب ایک چمچ ہم اس میں سرکا ڈال لیں گے یہ ایک چمچ سرکا ڈال دیا ان سب کو اپس میں مکس کریں گے اس میں چاٹ مسالہ نمک مرچ یہ چاٹ مسالے کا ایک چمچ بھر کے ڈال دینا ہے خواف سے کم نمک ڈال دینا ہے خواف سے بھی کم سے بھی کم مرچ ڈال دینا ہے ان سب کو مکس کیے ہوئے لیکوٹ کو آپ نے چنا چاٹ کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اپس میں اچھی طرح مکس کرنا ہے نمک مرچ کم لگے تو اوٹ ڈال لینا ہے اور اس کو اچھی طرح اپس میں مکس کرنا ہے آپ اس میں املی کی چٹنی اوٹ ڈال سکتے ہیں لیکوٹ جتنا زیادہ پسند ہو کھٹا جتنا زیادہ پسند ہو آپ اس میں اوٹ ڈال سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ کمنٹس کریں اور اپنا بہت سارا فیار رکھیں اللہ حافظ یہ ہے اس کی فائنل لکھ مرکتا smellsätzlich ذماتی مرکتا ہے موسیقی